اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنی لے کر رہے ہوں پلہ مچھلی کا مسالہ اور اس کی ریسیپی یہ ایک اثنٹک ریسیپی ہے جو آپ کھاتے ہیں فش بریز پوائنٹ پہ یا جام شورو پہ جا کے کھاتے ہیں وہ فرائی فش کیسے بنتی ہے وہ اس مسالے سے بنتی ہے تو چلیں میں بتاتیوں مسالہ کیسے بنتا ہے مسالے کے لیے ہمیں جائے سب سے پہلے نمک یہ 2 ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ تھی 2 ٹی سپون یہ تھی 1 ٹی سپون اجوائن آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا ہاسک مسال سکتے ہیں 2 ٹی سپون اس کے اندر جائے گا کٹا ہوا زیرا 2 ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا 1 ٹی سپون اس کے اندر جائے گا پسا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون جائے گا جنجر پاودر اور 1 ٹی سپون جائے گا گارلک پاودر آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ تمام مسالیں ایک جار میں ڈال لینا ہے اور انہیں اچھے سے شیک شیک کر لینا ہے زبردستہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی مسالہ چاہیے تو آپ کٹی ہوئی مرچوں کے ساتھ 1 ٹی سپون پسی بھی لال مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں میں کیا کروں گی تمام مسال ایک جگہ ڈال کے انہیں اچھے سے ہلالوں گی اور انہیں رکھ دوں گی اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گی پڑھنا ویڈیو لمبی ہو جاتی تو آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے مسالہ بنا کے آپ یہ رکھ لیں آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پلہ مچھلی کیس طرح بنتی ہے سفرائے کرنا ہے اس کے اوپر یہ مسالہ لگانا ہے اور اوپر سے ہوت آئل ڈالنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ مسالہ بنا کے سیف کر لیجئے موڈ سپائسز کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالا تھا ٹھیک ہے زبردستہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے نمک میں نے اس میں ملا دیا تھا نمک میں نے کم اس لیے رکھا ہے کیونکہ مچھلی کے اوپر بھی نمک لگا ہوتا ہے امید ہے آپ کو ریسی پی سمجھ آگئے ہوگی اگلی ریسی پی تک کے لیے سبا فرکان کو جازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ